دوستو سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شد جل پہ جل اپنی سب سے اہم چیز ہے جو گھر میں چاہیے اور اپنے شریر میں قریب قریب ساٹھ ستر پرسنٹ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے تو شد پانی آپ نے کیسے اکٹھا کرنا اس پہ جان کر ہی دیں گے سردار سار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سردار پرمندر سنگھ جی اب اگر آپ کا گھر بہت مالو کنجسٹڈ ہے یا شہر میں رہ رہے ہیں اور بہت جگہ کم ہے تو یہ آپ کو تاجب ہوگا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے پانی کی ٹنکی ہے وہ بھی رین وارٹر ہارویسٹنگ ہم نے کیا ہے تو اس کا پورا طریقہ آپ کو اگر آپ شہر میں رہ رہے ہو اور آپ شد جل پینا چاہتے ہو تو کس طریقے سے آپ اپنے گھر میں جو پانی جو بارش کا پانی اس کو کٹھا کر کے اور چھوٹے سے چھوٹی جگہ میں بھی آپ اس کا شد جل کا پربند کر سکتے ہیں تو بھائی صاحب نے یہ سال پچھلے سال ہمارے گھر آئے تھے انہوں نے دیکھا رین وارٹر ہارویسٹنگ کا پورا پروجیکٹ اور انہوں نے ایک شنکہ جاہر کی کہ بھائی صاحب ہم تو شہر میں بیٹھے ہیں تو ہم کیسے کریں یہ سارا انتیام تو اس بات کو جب ہم نے اس پہ چرچہ کی تو میں نے ان سے جکر کیا کی آپ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کیونکہ اس ٹائم انہوں نے گھر شروع کرنا تھا تو کسی بھی ویکتی نے اگر وہ اگر شہر میں ہے اور گھر بنانا شروع کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے مادیم سے آپ ان کے ان سے گائیڈ لائن لے کے آپ بہت اچھا ایک اپنا جو ہے پروجیکٹ تیار کر سکتے ہو اگر آپ کا پورانا گھر بھی ہے وہاں بھی آپ تھوڑی سی تھوڑی جگہ میں بھی کیسے آپ ایک اچھا ٹینک اور پورا پانی کو مینجمنٹ کر کے آپ کیسے اس کو سٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ جانکری لے سکتے ہیں تو جن سجنوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور چلیے ملتے ہیں پرمندر سنگھ جی ہے یہ جو جلد آپ کے ستے کر رہے ہو رین وارٹر ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ میرے کو رین وارٹر اپلاپ د ہوگا صدار جی کا میں نے دیکھ کے آیا آسے سال ڈیٹھ سال پہلے جب میں میکام شروع کرنا تھا لیکن جب انہوں نے بتایا بھی آپ کر کے بھی اپلاپ د ہو سکتا ہے تو میں نے ان سے دیکھ پوچ کے کچھ اپنے دماغ سے یہ جو رین وارٹر والا سسٹم تیار کر رہا ہے تو آج یہ رین وارٹر بہت بڑی آپ میرے کو مل رہا ہے میرے بچوں کو مل رہا ہے آج کی جمانے میں گو میرے کو بہت سال پہل رہا ہے اب تھوڑا سا کیمرا یہ در گھما دیے یہ رہا رین وارٹر ٹینک کا جو کیپ ہے یہ رہا اور ہم ابھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو ڈے وان سے شروع کرتے ہیں جب انہوں نے یہ ڈرائنگ روم ریڈی کر لیا تھا مطلب اور پھر انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس کو ٹینک میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم نے خودائی شروع کی اور جو آپ رائیڈ ناؤ دیکھ رہے ہو یہ اس سمیہ کی ہے جب ہم نے اس کی خودائی شروع کی ہے تو اس حساب سے آپ نے ان کی جو آپ جو ٹینک کی لیندھ جو ہے وہ قریب قریب آٹھ فیڈ کے قریب ہے کیونکہ سردار صاحب جیسے آپ کو ہاتھ اٹھا کے دکھا رہے ہیں یہ آٹھ فیٹ ہے تو اس کے خرچے کی بھی بات کر لیتے ہیں شروع میں یہ اراؤنڈ فیفٹی فائیو تھا گرنڈ خرچہ آیا اس پہ ہے جس اگر آپ کوئی بھی فیلٹر بغیرہ یوز کرتے ہو گھر میں تو سال میں آپ کا اتنا ہی خرچہ آ جائے گا پر یہ آپ کا فوریور بن جائے گا تو یہ ہے مستری نشان سنگی ہم نے ان سے وارتہ کی پر یہ نہ تو ہندی سمجھ رہے تھے اور نہ ہی ان کو ہندی میں بتانا ہے تو میں تھوڑا آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں ان سے کیا بات چیت ہوئی تو جب ہم نے ان کو پوچھا کی ہم نے اس کی گہرائی اتنی کیوں رکھی اس سے زیادہ کیوں نہیں رکھی تھوڑا پانی اور بھی سٹور ہو سکتا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو مکان کی نیم ہے اس سے ایک بھی انہوں نے نیچے ردہ نہیں لے کے گئے کارن تھا کہ اگر اس سے تھوڑا بھی نیچے جائیں گے تو اس کا کھسکنے کا ڈر ہے تو مکان کو مطلب بیٹھنے کی دکت آ سکتی ہے اسی لیے انہوں نے یہاں آکے روک لیا اس کی مجبوطی کے کارن تو یہ مین کارن تھا تو باقی اس کا اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ سارا انہوں نے آر سی سی کا میرے کو میٹر سمجھایا وہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کی کیا کچھ ہے تو تھوڑا آپ کو جکر کر دوں کی ایک بندے کو ایک دن میں دو لیٹر ایوریج پانی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ پورے سال کی بات کریں تو ہمیں پر ہیڈ ایک ہزار لیٹر پر پرسن ڈرنکنگ پانی چاہیے تو یہ پریوار والے چار میمبر ہیں گھر میں اور اس ٹینک کا انہوں نے میرے کو بتایا کہ اس میں دس ہزار لیٹر پانی آ جائے گا تو ان کے حساب سے چار ہے یا لیٹر ان کا پورے سال میں پانی لگے گا اور باقی چھے یا لیٹر ایکسٹر پڑا رہے گا تو اس کے حساب سے اگر آپ ہر تین مہینے میں ایک بار چونہ اگر ڈال دو گے تو پانی کی صفائی رہے گی تو جیسے آپ کے سامنے ابھی بیس پہ ہم نے شروع کیا ہے بیس اس کا بن رہا ہے فلور جو بن رہی ہے اور فلور کے بعد یہ جو اس کے سریعہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آر سی سی کے لیے تو اس کا اس کے بھی سپیشل مکینک سوری مستری ہوتے ہیں جو اس کو پورا ڈیزائن کرتے ہیں تو خرچہ جو آپ کا خرچہ آیا وہ سارا اس جو اس میں لوہا یوز ہوا ہے اسی پہ خرچہ آیا ہے مین تو بس پر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے آپ کا کم سے کم میں تو بولوں گا کہ ایک بندے کے لائف ٹائم میں اس کو پانی فری کا مل گیا تو اس حساب سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ آپ کو شد پانی اور ایک بار خرچہ کرنے سے پانی بڑیا مل جائے گا تو آر سی سی کرنے کا مطلب اسی لیے ہوتا ہے کہ اتنی مجبوطی ہونی چاہیے اس کی کیونکہ پورے گھر کا میٹر ہے اور نیم کا میٹر ہے تو اس کی مجبوطی اگر ہوگی اور کسی پرکار کی کوئی ان فیوچر کوئی دکت نہ آ جائے تو یہ گھٹ وغیرہ جو ہے اس کا تو عام آپ کا کوئی بھی ایریا میں کوئی بھی مستری ہو وہ سارا ان کو دھیان ہوتا ہے کہ کتنا ڈالنا ہوتا ہے اس میں کہیں ائر گیپ وغیرہ نہیں رہنا چاہیے تو ان چیزوں کا تو وہ ہر ایریا میں ہر ایریا میں آپ کے جو مستری جو ہیں وہ یہ چیز کی اچھی سمجھ اور پرک رکھتے ہیں تو ہوا نہ رہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کیسے اس کو ہلا ہلا کے اس کو بٹھا رہے ہیں گرٹ کو تو ابھی جو ہو رہی ہے سامنے یہ ہے کچھی جنائی جس کو تھوڑا گیپ چھوڑ کے سریعے کے اور آپ کی دیوار جو پیچھے جو نیم کی دیوار ہے اور اس میں جو گیپ چھوڑ کے اس میں پورا اس کو فلپ کیا جائے گا تو اس کو پورا فلپ کرنے کے بعد پھر اس کو دس ایک دن سوکنے کے بعد اوپر شت پہ بھی ایسے ہی آر سی سی لینٹر لگا کے اس کو بھی فلپ کیا جائے گا تو یہ سارا طریقہ جو ہے وہ ہر ایریا کے ہر مستری سمجھتا ہے اور آج پندرہ دن بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جو کچھی چنائی ہم نے کی ہوئی تھی وہ اس کو اکھاڑ رہے ہیں اور جو پورا اس کی مجبوطی ابھی بن گئی ہے اور ٹینک آلموسٹ ریڈی ہے بس شت کی دیری ہے شت کھولنے کی تو اوپر شت آپ جو آپ کو سردار صاحب دکھا رہے ہیں پرمندر جی انہوں نے شت پہ بھی پوری ٹائلز وغیرہ لگا دی اس کی تاکہ صفائی پوری رہے بنی رہے اور پرناڑے کو آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں سے پانی جو ہے بڑیا ویسے تو ہم نے پہلے پانچ دس منٹ پانی کو پورا دھیان سے رکھنا ہے کہ کبھی بھی پانی کا جو پہلے دس منٹ کا وہ کبھی سٹور نہیں کرنا ہے تو پورا ایک دم شت وغیرہ جب صاف ہو جائے اور یہ سیکنڈ آؤٹلٹ ہے انہوں نے دو اور ایک نیچے شت کا جو ہے تین آؤٹلٹ کو اکٹھا کر کے جوڑ کے نیچے لے آئے تو پہلا جو پانی ہوگا پندرہ منٹ کا آپ نے دس پندرہ منٹ کا اس کا ہمیشہ وال کا اس پوزیشن میں ہو کی پانی باہر نکلتا جائے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی یہ اوپن پوزیشن میں تھا اور جب پندرہ منٹ بعد دس پندرہ منٹ بعد پانی سارا اوپر شت وغیرہ صاف ہو جائے پھر اس نے آپ کو بند کر دینا ہے اور پورے کا پورا پانی اندر جائے گا اس کے بعد یہ جو دو چھوٹے چھوٹے آپ کو پائپس دکھ رہی ہیں یہ انہوں نے وینٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ چوتھی پائپ جو ہے وہ یہ دوسرے پر نالے کا ہے تو یہ بھی اوپر سے جو آ رہا ہے ہم نے جو شت پہ دیکھا تھا اور اس کا بھی موں کا جو ابھی وال کا جو پوزیشن ہے وہ باہر کو تھا آپ کو بند کر کے دکھا رہے ہیں کہ پندرہ منٹ بعد بند کر دو تو اندر جائے گا تو چلیئے اندر دکھا دیتے ہیں تو یہ چھوٹے گھر جو آپ کہیں بھی شہر میں کم جگہ ہو یہاں آپ دیکھو کتنا بڑی ہے انہوں نے یہ پورا سیٹ کر دیا اور یہ ڈرائنگ روم میں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا گی اور پانی بھی آپ کی جگہ بھی یوٹلائز ہوگی اور پانی جو ہے پورا وہ سیف رہے گا یہاں پوری ڈارکنس ہے اندر چونکہ اگر لائٹ ملے گی تو بھی فوٹو سنتیس ہوگی اور الگی بغیرہ جمے گی اور کتنا اندر گھر بیٹھے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اتنا پانی آپ نے سٹور کر رکھا یہ ڈرائنگ روم ہم نے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو دکھا رہے ہیں ویو اس کا کتنا سندر دکھ رہا ہے ایک دم بڑھیا تو ایسے ہی کچھ آپ کو بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ موٹر انہوں نے کریمٹن کی یوز کی ہے جو پوائنٹ فائیو ایچ پی کی ہے اور بس ادھر سے بٹن دبایا اور پانی نکلا تھوڑی سی اس کو فلٹر کر کے فٹکڑی لگا کے سٹور کر لو دوستوان تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا ہمارا رب رکھا